اسلام علیکم ایوری وان آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں مینگو آئیس کریم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سمپل انگریڈینٹ سے بن جاتی ہے اس میں صرف تین اجزہ یوز ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سمپل آئیس کریم بنے گی کیسے میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ چلڈ اور سویٹ ویپنگ کریم لی ہے اور اب میں اس کو بیٹ کروں گی دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اوور بیٹ نہیں کریں گے جب یہ کریم اچھی طرح سے بیٹ ہو جائے تو اب میں اس میں ایٹ کروں گی کنڈینسٹ ملک ہاف کپ اور اس کو ڈال کے اتنا بیٹ کروں گی کہ بس یہ مکس ہو جائے کریم میں اب میں اس میں ایٹ کروں گی ون کپ مینگو پلپ مینگو پلپ آپ نے یا مینگو پیوری آپ نے اس طرح سے بنانی ہے کہ مینگو کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے بینہ پانی کے اور آپ کی یہ مینگو پیوری تیار ہو جائے گی اس کو بھی اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ کریم میں مکس ہو جائے اب مینگو آئسکریم ہے تو مینگو کلر دینے کیلئے یہ یلو کلر دینے کیلئے میں نے یہاں پہ پینچ آف یلو کلر ایٹ کیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں ون کپ مینگو چنکس ایٹ کر رہی ہوں مینگو کے چھوٹے چھوٹے پیسز کات لیں یہ بہت اچھا فلیور دیتے ہیں مینگو میں اور اسپیچولا کی ہیلپ سے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے کریم کے اندر جب کریم مکسچر میں مینگو چنکس ایڈ ہو جائیں اب میں یہاں پہ دو کنٹینرز لے رہی ہوں پلاسٹک کے ان دونوں کنٹینرز میں کریم مکسچرز جو ہے وہ ہم دیوائٹ کر دیں گے ایکولی اور اس کو اچھی طریقے سے ٹیپ کر لیں ٹیپ کرنے کے بعد اس کو کور کر کے ہم نے فریزر میں رکھنا ہے آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے یا اوور نائٹ آپ رکھ سکتے ہیں اس کو تو آئس کریم بہت اچھی سی تیار ہو جائے گی آٹھ سے دس گھنٹہ گزرنے کے بعد اب ہم نے یہ آئس کریم نکال لی ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی سی آئس کریم جمعی ہے اور اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی زبدست ہے اب اس سٹیج پہ آپ اس کو پاوٹ بھی کر سکتے ہیں آئس کریم یا پھر میری طرح آپ اس کو سلائس بھی کر سکتے ہیں تو سلائس کرنے کے لیے میں نے اس کو سیرنگ پلیٹ میں پلٹ لیا ہے اور اب میں اس کے سلائس کر لوں گی تو یہ آئس کریم ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے فیڈبیک دیجے گا کمنٹ سیکشن میں اور اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجے گا اور میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تو نیچ ریسپی اور نیچ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ